بازری انٹر کالیش فرانگر میں شنیوار کو راجیش سنگھ دیال فاؤنڈیشن کی اور سے دو دفصی سواست شیور کا آئیوجن کیا گیا شیور کے پہلے دن قریب تین ہزار مریضوں کو لکھ نو سے آئی چکٹسکوں کی ٹیم دورہ سواست پلیکشن کر نشل کے دوائیاں دی گئیں سواست شیور میں پہنچے مریضوں کو کوئی پریشانی نہ ہو اس کے لیے ایڈمیشن کاؤنٹر جکہ سکککش جانچ ککش سے لے کر دوائیترن ککش تک ویلنٹیر تیار کیے گئے تھے جو مریضوں کا ہر سمبھف سائتہ کے لیے تطپر تھے شیور کے آئیوجکت تھا سماچ سے بھی راجیش سنگھ دیال سویں برابر چکر مڑ کرتے ہوئے اپنی نظر رکھے ہوئے تھے اس سویں بھی مریضوں کی سائتہ کر رہے تھے شیور میں ای سی جی بلڈ ٹیسٹ آدھی کی بھی ویستہ تھی جکہ سکو کے پرامش پر مریضوں کا ناکیول ویبھین ٹیسٹ کیا گیا بلکہ نشل کے دوا بھی وطرت کیا گیا چھیتر کی جنتہ کا قدھن تھا کہ کار سراہنی ہے اور اس طرح کی کار ہونے بھی چاہیے یہ علاقہ پچھڑا ہے اور شیور میں یہاں کے لوگوں کو کافی سہولت مل رہی ہے شیور میں علاج خران مریضوں نے کہا کہ شیور میں علاج خرانے پہنچے پشپا دیوی محمد شبیر کماری روبی کماری جان کی رادکہ دیوی راجیش رام آدھی نے کہا کہ سوار سے شیور سے شیتر واسیوں کو لاو مل رہا ہے کہا کہ یہاں علاج کے سب ہی سویدھائیں اپلبد ہیں چکیٹسکوں کے اوچھت پرامش ٹیسٹ تتھانیشل کے دوائے مل رہی ہیں ایسا شیور اگر چھت میں ہمیشہ لگتا رہا تو نشت ہی لوگوں کو سوار سے سمسیہوں سے نجات ملے میں سائیتا ہوگی بچوں کی شکشہ پر کپوشڑ پر کرنا ہے کارت دو دراز کے چھتروں میں آج پھر سوار سے کی ضرورت سوار سے شیور کیا ہو جگ سماج سیوی راجیش سنگھ دیال نے کہا کہ دور دراز کے چھتروں میں آج بھی سوار سے کی ضرورت ہے آج بھی سوار سے لوگوں کے لئے سمسیا بنی ہوئی ہے ایسی لوگوں کو سوار سے کی سوویتا ہو جائے ہم خانونی سے آئے ہیں یہ بانڈی انپر کالیگ وہاں راجیش سنگھ دیال ہاؤنڈیشن کے دوارہ رامت سوار سے کی ضرورت کرنا ہے جو کی راجیش سنگھ دیال ایک سماج سیوی ہیں اور ایک ہتر لوگ سبھا سیلیمپور سے بھاجپا کے امدوار پرتیاسی ہو سکتے ہیں سبھاوتر یہ تو ابھی کتنے لوگ کی آپ تمام آپ کو نماز مل رہے ہیں کیا وہ پیسے سے مل رہے ہیں یا پیسے گا پھری مل رہا ہے پھری سٹوٹل علاج پھری میں ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تمام صبح سے لے کر آج آٹھ ہزار تک ہوں ہے آٹھ ہزار تک دوائی ہوگا کونس کونس ماملے میں لوگ مری جائے ہیں سوگر کے لئے جڑا ہے بی پی کیا ہے اور کھونہ ندر گوڑ ندر اکسیجن کا آنھ کا ہر روکہ ہمیں علاج ہو رہا ہے یہ دو دیوارسی یہ کھائکرم ہے چار یا پانچ نومبر کا دو دن چلے گا مہا پابتری چوہان کھاؤں گھر پری آپ گیا یہ سریپور یہ آئل بنے کھائی کھتی آئل بنے دوائی کھے دوائی کھے دوائی کھے ابھی جاچ بھائی لہا ابھی دوائی کھے پہلائی کھنا لگا لہا نا کھنا لگا لہا مطلب پھری مطلب بھوٹا ہاں چی کراؤں دمان با آئی آئل بنے کھتی نا کھول مانتی کھاں گھر پری جب کی باسدی کھا آئی بنے باسدی ہاں ابھی یہ کہاں آئی بنے کھا دوائی لے بنے ہاں دوائی لے بنے کھاں علاجوں بھائی لے کھاں نہ علاج نہ بھائی لہا ہمارے کھلی پرچی ملل دوائی ملل آکھے ہاں ہمارے دوائی مللل پہچا ہو لگا لہا نا نہ بتاؤں پہچا مینہ پہچا کیے کراؤں کیے کراؤں کیوں نہ کر لیں نمونینی آئاں میں راجت سنگھ دیال فاؤنڈیشن سے کام دیکھتا ہوں اور آج جو ہے چار پانچ کو بانچ جی کا کیم تھا آج پہلا دن ہے لگ بگ اٹھارہ سو لوگوں کا ریشٹریشن ہو چکا ہے بیٹا ہے اس ریشٹریشن میں کس کے بیماریوں کے ڈاکٹر یہاں پہ ہیں اور کیا کیا علاجیں ہیں اس میں بال روگ اسطری روگ نیتر کے ڈاکٹر فیجیشن چسٹ کے ڈاکٹر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جتنی بھی جانچیں ہیں بلڈ کی جانچ ایسی جی پی ایف ٹی اور دوا کا بطرہ سب چیز ہو رہا ہے سر یہ کیمپ لگانے کا آج پہلا دن نہیں ہے اس کے پیچھے سے انگر چلتا آ رہا ہے آپ دیوریہ ہو چاہے بھلیا پورے لوگ سلیمپور لوگ شباہ میں آپ کو کیمپ لگانے کا ڈاکٹر بھلیا میں پوشٹڈ ہیں اس کا مطلب کیا سواس کے سلی تھوڑا سا جر جر ہے تو اس کے وجہ سے لوگ کو صحیح سمیدہ صحیح علاج ہو پائے آج جو بھی کوئی اگر مریض ہوتا ہے اس کو سیدھے سیدھے باز جی سے ریفر کر جاتا ہے مہو اور مہو سے ریفر کر جاتا ہے منارس اگر جو ہے اس کا پیسہ ہے بیچ کے اپنا علاج کرا سکتا ہے خیر بیچ کے تو کرائے گا نہیں تو نہیں ہو پاتا تو اس وجہ سے یہ کیمپ لگا جا رہا ہے کہ سب کچھ گریب آدمی کو جو ہمارے بلکل گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں جو گریب ہیں ان کے لئے صحیح طریقے سے مہیا کرائے سرکار کا دعویٰ ہے کہ سواس کے بیوستہ جو ہے مینٹین کر دیا گیا ہے یہاں ساری چاک چوبند بیوستہ ہے لیکن آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں 93 ڈاکٹر کے بھروسے پورے 36 لاکھ کی آبادی نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ آکڑا کہہ رہا ہے باقی آپ پتھکار ہے خود پتہ کر لے اور سرکار اپنا کام کر رہی ہے نشیط طور پر لیکن ہر آدمی کا سماج کے پرتی جمعہ داری ہے اگر پربو نے ہم کو جنم دیا ہے اس قابل بنایا ہے کہ پول لکھ کر کے ہم یہاں تک پہنچے اور ویفار کی درشتے سے یہاں تک پہنچے تو سماج کے پرتی ہماری بھی جمعہ داری اس جمعہ داری کو پورا کر رہے ہیں اٹھارہ سو لوگوں کا ریشٹیشن ابھی تک ہوا ہے ہمارا قریب نو دس کیم پھو چکا ابھی تک انورت چلتا رہے گا ہم لوگ ایسی اوہستہ کر رہے ہیں اصل میں ہوتا کیا ہے کہ بڑے ڈاکٹر بہت پڑھائی لکھائی 35 سال تک پڑھنے کے بعد گاؤں دوندرات چھتر میں آکے نوکری نہیں کرنا چاہتے جس ویسے سرکار بھی پریشان ہے تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ بڑے ڈاکٹر نوکری نہیں کرنا چاہتے لیکن آکے سماس سیوہ کرنا چاہتے ہیں اس کا ہم لوگ فائدہ لینا چاہتے ہیں اور اسی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر آ کے یہاں پر سماس سیوہ کرے اور ہم لوگ فرما نہیں کرنا چاہتے ہیں ایک آروہ کے دام کر کے ہم لوگ نرمال بنانے کے اس میں جمیر لگوگ فائنل ہو گیا ہے تو اس کے بعد ڈاکٹر اپنا سمیسے پر آتے رہیں گے وہاں رکیں گے وہی پر گریبوں کا علاج کریں گے ہم آپ کو بتانے ہم اسپٹال ہمارے پاس کوئی اسپٹال نہیں ہے یہ چندن ہسپٹال سے ٹائی اپ ہمارا ہے چندن ہسپٹال لکھنو کا پرمک ہسپٹال ہے ہمارا سکھا کے چھتر میں ہوتل کے چھتر میں اور تمام ریال سٹیٹ کے چھتر میں بھی اپار ضرور ہے لیکن ابھی تک ہمارے پاس کوئی اسپٹال نہیں ہے یہ ہمارا ان سے ٹائی اپ ہے کہ ہمارے ساتھ پارٹیسیپیٹ کر رہے ہیں ہمیں دو ایمبولیس بھی چھتے کے لیے دیئے ہیں باقی ہمارا کوئی ہسپٹال نہیں ہے ہم سندے سے ہی دینا چاہتے ہیں یہ وہاں کو دیکھئے دیوالی کا توہار ہے ہم سب بڑھائی کو جو ہے صفائی کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر میں صفائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڑھائی ہمارے سب کے اندر ہے کہ جو جاتیات کی بڑھائی ہے اس کو جھاڑ کے اپنے گھر سے باہر نکالیں اور سب لوگ مل کر کے سماج کو ایک مان کر کے سماج کا کار کریں تب ہی ہمارے سماج کا کلیانے لے تو کوئی سماج میں ہم لوگ آگے بڑھ لے پائیں گے آپ نے یہاں بڑھائی کی بات کی تیسری بات پہ راجی پاٹی کو کہنا ہے کہ آپ نے جہاں ایک طرف سماج سیوہ میں لگا ہے اور بھی پچھی پاٹی اس کو راجی کی طور پر دیکھنے کیا مانتے ہیں اب نیتا تو اپنے طرح سے نیتا دیکھتا اس کو ہماری کوئی جمعہ داری میں جو نیتا جو چاہے کہیں ہم لوگ کو ہم تو کہتے ہیں کہ بچہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے چھوٹا آدمی بھی اپنی جمعہ داری اٹھا سکتا ہے جو گاؤں کے لوگ اپنے بچے کو اگر صحیح سے سکھا بھی دے رہے ہیں تو سمجھ لیے سماج کے لیے بہت بڑی سماج سیوہ تو ہر آدمی اپنے جس نے سماج سیوہ کہے تب ہی سماج کی بھلائی ہونی ہے